اگر نیچر نے ہمیں روک دیا ہے تو پھر اس سے لڑنے کے لئے ریمیڈیز بھی دیا ہے ہرپس کے روپ میں یعنی کہ اور شد یہ پودر ونسپتیوں کے روپ میں تو پھر میں ایک آج ایسے ہی فول کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں جس کے بہت سارے ہیلپ پینیفٹس ہیں اس کا سائنٹیفک نیم ہے سزبین یا گرنڈی فلوڑا انگلیش میں سزبین بھی بولتے ہیں ہندی میں اگستیا یا پھر اگتیا بولتے ہیں سنسکت میں اگستیا بولتے ہیں اور ہما جو لوکل نیٹیو لینگویج ہے اس میں بک فول بولتے ہیں تو چلیئے دیکھتے اس کے ڈیفرنٹ پارٹس میں اس پودے کے اس فول کے کیا کیا چیز ہوتی ہے تو سب سے پہلے اگست کے جو فول ہوتے ہیں اس میں ویٹیمن بی سی اور پروٹین کی ماترہ بہت اچھی ہوتی ہے جو بیج ہوتے ہیں اس میں پروٹین بھرپور ماترہ میں ملتا ہے جو پتے ہوتے ہیں اس میں ویٹیمن اے بی سی پھر آئیرین پروٹین کیلشیم فوسفرس یہ سب ملتا ہے جو اچھال ہوتے ہیں اس میں ٹیننگ اور گلائکوسائٹس پایا جاتا ہے جو کی ونڈھلنگ کیپسٹی اس کی بہت اچھی ہوتی ہے یعنی کہ اگر آپ کو کٹ جائے یا پھر گھا ہو جائے تو پھر اس کو ٹھیک کرنے میں بہت اچھا یہ پرنام دیتا ہے تو اب بات کرتے ہیں کچھ میڈیسنل یوز کے بارے میں یعنی کہ کس بیماری میں کیسے اس کو یوز کیا جا سکتا ہے اس بارے میں آلسریٹیو کولائٹس تو اگر آپ آلسریٹیو کولائٹس سے پریشان ہیں تو پھر آپ کو اگستہ کے فولوں کا یا پھر اگستہ کے پتیوں کا رس نکال کے آپ کو پینا چاہیے دو یا تین چمچ دن میں دو بار صبح ایک بار اور شام کو ایک بار خالی پیٹ بس اتنا دھیان رکھیں کہ اگر آپ اس کا جوز پیئے تو اس کے ٹھیک ایک گھنٹہ بعد ہی آپ کچھ کھائے پیئے اگر آپ کو پائز بھی ہے تب بھی یہ آپ کے لئے بہت گنکاری استعبت ہوگا مرگی یعنی کہ اپلیپس میں آگست کے پتیوں کا رس بہت گنکاری ہوتا ہے جن کو مرگی ہے اگر آگست کا پتیوں کا رس نکال کے دو یا تین روپ کر کے ناک میں ڈالا جائے کچھ دنوں تک تو اس سے بہت ایک لاب ملتا ہے اس کے علاوہ جن کو مائگرین ہوتا ہے آدھا سی سی کا درد ہوتا ہے ان کے لئے بھی آگست کی پتیوں کا یا پھر فولوں کا رس دو یا تین روپ اگر ناک میں ڈالا جائے ان کے تو اس سے بہت آرام ملتا ہے پر ایک چیز یاد رکھئے کہ اگر آپ کو مائگرین کا درد رائٹ سائیڈ میں ہے آپ کے سیر میں تو پھر آپ کو لیف نو سٹل میں ڈالنا ہے جوز اور اگر آپ کو لیف سائیڈ میں درد ہے تو آپ کو رائٹ نو سٹل میں آگست کی پتیوں کا یا پھر فولوں کا جوز ڈالنا ہے ایکچولی آگست کے پھول تو وہ ونٹرز میں یا تھنڈی کے موسم میں آتے ہیں تو پھر آپ کو ہمیشہ تو نہیں ملیں گے سیزنر مل جائیں گے پر آپ اس کا پتیوں کا بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو سیزنر فول نہ ملے تو پھر اس کے علاوہ آپ اگر اس کے پھول کو سکھا کے یا پھر اس کا گلکند بنا کے رکھ دے اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں یا پھر فول کو سکھا کے اس کو کوٹ کے رکھ دے تو اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور ایک یوز یہ ہے کہ جن کو بہت زیادہ کمجوری ہوتی ہے جیسے شائر ایک دربلتہ ہو گئی بہت تھن ہوتے بہت پتلے ہوتے یا پھر کوئی دھاتو دربلتہ ہو گئی پھر ان کو کونسٹیپیشن ہو گیا تو ان لوگ کے لیے بھی یہ بہت ہی اچھا ہے کیونکہ اگر وہ لوگ ایک گلکند بنا کے رکھ دے اور روز ایک چمچ کر کے کھائے اس کو تو اس سے ان کو بہت لاب ملتا ہے جن لوگ کو سردی یا پھر سائنس کا پرابلم رہتا ہے وہ لوگ بھی اگر اگست کے فولو کا رس نکال کے دو یا چارڈ ڈروپ اپنے ناک میں ڈالے تو اس سے ان کو آرام ملتا ہے جن لوگ کو کبز کا پریشانی ہوتا ہے وہ لوگ بھی اگر اگست کے فولو کو پانی میں اوبال کر وہ پانی پیئے اس سے کبز میں بہت آرام ملتا ہے اگر کسی کو آنکھوں کی کوئی شکایت ہے تو ان کے لئے اگست کے فولو بہت اوبکاری ہوتے ہیں کیونکہ اگر وہ اگست کے فولو کا رس نکال کے اس کو آنکھوں میں ڈالے تو اس سے ان کو بہت لاب ملتا ہے جن ماتا اور بہنوں کو یوٹروس کا شکایت رہتا ہے یا پھر کچھ وائٹ ڈسچارج کا شکایت رہتا ہے ان کے لئے بھی اگست کے فولو بہت اوبکاری ہوتے ہیں جن لوگوں کو کانسنٹریشن نہیں لگتا ہے ان کو بھی اگست کے فولوں کا نیام سیون کرنا چاہیے تو یہ کچھ باتیں تھی اگست کے فولوں کے بارے میں اس کے میڈیسنل یوزس کے بارے میں اگر اچھا لگے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کیونکہ میں ہر ہفتے دو ویڈیوز بناتا ہوں آئیوروید کے اوپر نیچرل ہرپس کے اوپر